مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی ہے صرف ایک روز میں ہی تیرہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے جبکہ مقبوضہ وادی میں کئی ماہ سے لوگ ڈاؤن جاری ہے عالمی دنیا کرونا وائرس سے نعمتنے کے لیے تگو دو کر رہی ہے تو وہیں پر قابض اور ظالم بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہے کیم ایس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائیوں کے دوران تیرہ کشمیریوں کو شہید کر دیا کیم ایس کے مطابق قابض اور ظالم بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی کے علاقے میندر میں زلہ پونچ کے مختلف گاؤں میں دس نوجوانوں کو شہید کیا قابض بھارتی فوج نے ان علاقوں میں 28 مئی سے آپریشن شروع کیا ہوا ہے بھارتی فوج کے افسر نے بتایا کہ ظلہ پونچ میں کچھ لوگوں کی تلاش جاری ہے مقبوضہ کشمین میں قابض فوج نے سرچ آپریشن کی آر میں ظلہ پونچ میں مزید دس اور راجوڑی میں تین کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا قابض رسلہ کے مطابق ظالمانہ کاروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کرتے ہوئے بھارتی فوجوں پر شدید پتھراؤ کیا قیم ایس کے مطابق مئی کے مہینے میں دو بچوں سمیت 21 کشمیریوں کو شہید کیا گیا جبکہ دو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں مقبوضہ وادی میں کئی ماہ سے لوگ ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کا جینہ دو بھر ہو چکا ہے علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے جبکہ باہمی رابطے کے لیے انڈرنیٹ کا استعمال بھی ممنوع ہے اس ذہنی عذیت والے ماحول میں جب کشمیری بے جابابندیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو بھارتی فوج ان پر گولیاں بچسانے سے بھی دریغ نہیں کرتی